یہاں کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے یہاں کا وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو قوم کا منتخب وزیر اعلیٰ کہتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی وزارت اعلیٰ کی خرید فروغ وہ کس صوبے کے اندر ہوئی کس شہر کے اندر ہوئی کن افراد کے درمیان تے ہوئی میں صرف آج کے جلسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کو اپنا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں وہ آپ کے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے وہ آپ کے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے اس کے صوبائی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کی اس نشست پر کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کس سطح پر ایک عرب روپے لیے گئے اور کس سطح پر کس سطح پر اس کو وزیر اعلیٰ کی منصف پر بٹھانے کے لیے عرب و روپے لیے گئے یہ بھی ہمیں معلوم ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے ہمیں ہمیں نہ چھیڑا جائے ہمارے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سیاسی اس سیاسی پلیٹ فارم سے آپ کو سیاسی انداز میں اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں لیکن اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ جبر کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر ہم جمعیت علماء کی آواز کو دبا سکیں گے تو پھر ہم ارل اعلان اس ٹیج سے آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آزمانا چاہتے ہو تو جمعیت کا کارکن اس آزمائش کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ آپ میدان عمل میں آپ میدان عمل میں جمعیت کے کارکن کو اپنے مدد مقابل پائیں گے ہمیں ہمارے سامنے یہ جو جمہوری جمہوری بنتے ہیں جب ہم نے انتخابات کا پائیکارٹ کیا اور میدان کو کھلا چھوڑا تو پھر جس نشست پر آپ کی قیادت کے مقابلے میں اس کو چورنوے ہزار ووٹ گلوائے گئے اسی نشست پر اس کے بھائی کو اس کے بھائی کو پچاس ساٹھ ہزار ووٹ ڈلوائے گئے تم جھوٹ موٹ بھی اتنا ووٹ نہیں ڈلوا سکے جتنا تم نے عام انتخابات میں نتائج برامت کیے ہم میرے ہرکے کے اندر جو صورتحال تھی آپ کے سامنے تھی لیکن اس پر ہم اپنی قیادت کی مستقبل کے لاحے عمل اور مستقبل کے فیصلوں پر انتظار کر رہے ہیں یہ سیاسی محاذ ہے ہم سیاسی انداز سے اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں لیکن جو لوگ جو لوگ آج اپنی صفائیاں دے رہے ہیں کیا ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے میرے ہرکے کے اندر میرے ہرکے کے اندر کس سطح پر ان امیدواروں کے ساتھ رابطے تھے ایک پریس کانفرنس کی گئی اس میں ایک مرتبہ پھر دور آیا گیا کہ ہم نو مئی کے کرداروں کو سزا دیں گے کہا گیا یا نہیں کہا گیا آپ نے سنا یا نہیں سنا لیکن گزشتہ سال نو مئی ہوا کور کمانڈر کے ہاؤس پر ہوا اس کور کمانڈر کو اس کور کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا کہا گیا کہ ہم نو مئی کے مجرموں کو سزائے دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کے انتخابات میں انہی مجرموں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اور ان کو الیکشن مہم میں حصہ ادا کرنے کی اجازت دی گئی وہ کامیاب ہوئے یا کروائے گئے یہ تو ہم ثابت کریں گے کہ کامیاب کروائے گئے ایک طرف آپ نو مئی کے واقعے پر لاہور کے کور کمانڈر کے ساتھ ایک روئیہ اختیار کرتے ہیں اور اس صوبے کا آپ کا کور کمانڈر اسی نو مئی کے مجرموں کو اپنے کور کمانڈر ہاؤس میں بلا کر ان کی دعوتیں کرتا ہے ان کی کابینہ کے ساتھ ان کو براتا ہے ان کو الیکشن میں حصہ لڑنے دیا جاتا ہے یہ کس قسم کی پاریسی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کے ذریعے تو نو مئی کے مجرموں کو سزائے دلوانے کا احران کرتے ہیں اور اس صوبے کا آپ کا کور کمانڈر ان کو اپنے گھر میں بلا کر عزت دیتا ہے آپ اپنی پالیسی کے بارے میں جو سوالات اس وقت قوم کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ان سوالات پر آپ قوم کے ان ذہنوں کو مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ ایک پالیسی دیں اس طرح اس طرح استراب کا قوم شکار مزید نہیں ہونا چاہتی بدقسمتی سے پچیس سال تک یہ سرزمین سرزمینے بے آئین کی طور پر جانی جاتی رہی عبوری آئین دیے جاتے رہے جرنیلوں کے آئین دیے جاتے رہے ہم نے اس ملک کے اندر اسلامی آئین دیا سنتری اکتر میں اور پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا غلام مرزا جو انگریز کی پیداوار تھا جو فتنہ تھا اس فتنے کا سر بھی اگر کچھلا ہے تو وہ آپ کی قیادت مفقر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ کچھلا ہے مسلمانوں کی اس عقیدے کی ترجمانی کی ہے تو جمعیت علماء اسلام کی نے کی ہے اور پھر آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ جمہوریت کی بات کریں آپ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی بات کریں آپ جرنیلوں پر تنقید نہ کریں آپ فوج پر تنقید نہ کریں آپ ایشوز کو جو پبلک کو درپیش ہیں ان پر بات کریں لیکن میں چشمدید گوا ہوں میں چشمدید گوا ہوں ان گزشتہ پانچ سالوں کے اندر جو کچھ ہوتا رہا لیکن پاکستان کی تاریخ بھی اس پر گوا ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ فوج پر تنقید نہ کریں ہماری تنقید وہ فوج پر نہیں ہے لیکن ہماری تنقید جنرل ایوک پر ضرور ہے ہماری تنقید وہ فوج پر نہیں ہے لیکن ہماری تنقید جنرل زیاہ پر ضرور ہے ہماری تنقید وہ فوج پر نہیں ہے لیکن ہماری تنقید جنرل مشرف پر ضرور ہے ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی ان کے نتائج کو مسترک کیا اور اس وقت بھی اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ عوام کے ووٹ کی آواز ہے ہم نے مداخلت نہیں کی لیکن آپ کی قیادت نے تحریک شروع کی آپ نے اپنی قیادت کی تحریک پر لبیک کہا تو پھر بالآخر جاتے جاتے اس نے کہا اس نے جاتے جاتے کہا کہ عمران کے لیے جو انتخابی سہولتکاری ہم نے پیدا کی وہ ہم نے کی لیکن آج دو ہزار چوبیس میں بھی جو لوگ دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک ہمارے ساتھ تھے ان کو اگر حکومتیں دی گئی تو ہم اس اصول کے خلاف ہیں جس اصول پر ہم نے عمران خان کی حکومت کو مسترک کیا ہم آج دو ہزار چوبیس کے ان انتخابات کو پشاور بھی مسترک کرتا ہے اور خیبر پختنخواہ بھی مسترک کرتا ہے اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کی انتخابی انتخابات کے سلسلے میں وجود میں آنے والی حکومتیں اس ملک کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں متعین کریں گی خارجہ پالیسی کو درست سمت میں متعین کریں گی آپ نے دیکھا جو پارٹی اور جو وزیر آزم وزیر خزانہ اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتا وہ ملک کی معاشی پالیسی بھی اپنی مرضی کے نہیں دے سکتا جو وزیر آزم ملک کا وزیر داخلہ اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتا وہ ملک کے اندرونی معاملات کو بھی صحیح نہیں کر سکتا آج بھی آج بھی ان کی قابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہونے ہیں جن کو مسلم لیگ اون نہیں کر رہی جن کو پیپلز پارٹی اون نہیں کر رہی وہ چہرے وہ کردار کون نہیں جانتا کہ وہ کس کی پشت پناہی ان لوگوں کو حاصل ہے ہم اس سیاسی جدوجہد کو مندقی انجام تک پہنچائیں گے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ازلا کے اندر ایجنسیاں متحرک ہو چکی ہیں ہمارے تنظیمی معاملات کے اندر وہ مداخلت کر رہی ہیں ہم نے اپنی صفبندی میں ان کو گھسنے نہیں دینا اور ان کو یہ بات بابانگ دور کہنی ہے کہ ہم اپنی قیادت اپنی قیادت کے آواز پر ایک ایک آواز ہیں اور اس تحریک کو ہم انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچائیں گے صبحوں کے اندر حکومتیں بنائی گئی ہیں